اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسسائز سکس سی یہ ہے جی ماتھماتکس بک ٹو ڈی ٹو سیونتھ ایڈیشن جو نیو ایڈیشن آئاس ایکسسائز ہی ہے اور اس کا ہم کریں گے جی کوسٹن ایبر فور اور کوسٹن ایبر فائف کریں گے اسے جو پریویس قویسٹنز ہیں وہ میں پریویس ویڈیوز میں کروا چکیوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ لی جائے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کی جائے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ایکسسائز سکس سی ہے اور اس کا ہم کریں گے کوسٹن نمبر فور کریں گے تو کوسٹن نمبر فور کیا ہے ہمارے پاس کے کوسٹن نمبر فور تو کوسٹن نمبر فور ہے ہمارے پاس گیون دات under root ax² minus b is equal to c find the value of values of x کیونکہ x² x کی دو values ہیں گی values of x when a is equal to 2 b is equal to 7 and c is equal to 5 ٹھیک ہے تو سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس کا easy سہی یہ questions ہیں اچھا جی ہمارے پاس ہے under root ax² minus b is equal to c ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہمیں answer کس کا چاہیئے x کا تو اس وجہ سے ہمیں یہاں سے اوپر سے یہ under root ہٹانا ہے ٹھیک ہے تو under root کو ہٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا both sides پہ scale لینا پڑے گا ٹھیک ہے یا تو پہلے آپ ایک کام کریں کہ x کی value نکال لیں پھر یہ values کو بعد میں ڈال دیں یا پھر یہ جو values ہیں ان کو پہلے آپ بیچ میں سبسٹیوٹ کر دیں اور بعد میں find کر لیں آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں پہلے اس کے بیچ میں values کو سبسٹیوٹ کر دیتی ہوں ایک question پہلے سبسٹیوٹ کر کے دکھا دیتی ہوں values اور ایک بعد میں سبسٹیوٹ کر کے دکھا دوں گی ٹھیک ہے یہ سبسٹیوٹ کر کے دکھا دوں گی تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں substitute the value of put the value of a, b and c in اس کو کوئی بھی equation بول دیں 1 equation 1 ٹھیک ہے اس میں ہم values کو substitute کر دیتی ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا under root a کی جگہ لکھنے a کی value کیا ہے 2 ہے اور ساتھ میں x کیونکہ x کیونکہ ہم نے find out کرنی ہے اس جو سے ہمارے پاس کی value نہیں ہے minus b کیا ہے ہمارے پاس 7 m is equal to c کیا ہمارے پاس 5 ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ گیا under root 2 x square minus 7 is equal to 5 ہمیں کس cancer چاہیے x cancer چاہیے کہ اوپر square root ہے اس کو ختم کرنے کیلئے سب سے پہلی ہمیں both side پہ scale لینا پڑے گا scale اور under root آباس میں cancel out 2 x square minus 7 is equal to 5 x square cancer سے ہم بہت side پہ 7 کو add دیں یہاں 7 ختم ہو جائے گا 5 plus 7 is equal to 5 plus 7 2 x square is equal to 5 7 کو add کریں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 5 کا square تھا میں ہمارے پاس سکیئر لکھا نہیں 5 کا square 25 plus 7 ٹھیک 25 پہ 7 کو دیں تو ہمارے پاس کیا آجائے گا 32 آجائے گا بہت سائیڈ پہ 2 سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں 2 اور 2 آپ میں cancel out x square is equal to 1 to 1 carry to 6 to 12 divided by 32 کو 2 سے divided 16 آگیا بہت سائیڈ پہ square root لیتن پہ x کا answer جائے گا تو یہ پہ پاس آجائے گا x square جو ہے under root سے cut گیا x is equal to under root جب بھٹتا ہے تو ساتھ میں کیا آجاتا ہے plus minus 16 کس square ہوتا ہے 4 کا x is equal to plus minus 4 ہمارے پاس اس کا answer آگیا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارے پاس solve question number 4 exercise 6 c کا easy سا question x values find out کر ہم نے کر لی ہے اب کرتے اس کا next question جو کہ ہمارے پاس ہے question number 5 question number 5 اس کے کتنے parts ہیں 2 parts ہیں وہ ہم نے کر نے ہے تو یہ آپ پر لکھتی ہوں number 5 question number 5 question number 5 ہے ہمارے پاس given that a is equal to under root 3 b plus c divided by b minus c find کیا find کرنا a find out کرنا ہے the value of a 1 b is equal to 7 and c is equal to 2 ٹھیک ہے ہم nے first part اس میں a value کو find out کرنا ہے جب ki b 7 اور c کے ہمارے پاس 2 تو اس کا solution start کرتے ہم سٹارٹ کریں گے b لکھوں پھر اس کا solution تو a ہے جب میں پاس under root 3 b plus c divided by b minus c a is equal to under root 3 b ki jaga value 7 plus c jaga us ki value 2 divided by 7 minus c 2 a is equal to under root 7 3 21 plus 2 divided by 7 minus 2 5 a equal to my past kia jaga under root 21 plus 2 23 divided by 5 2 a a find out we have done now b part c find out a 4 b 9 b part c when a is equal to 4 and b is equal to 9 ہمارے پاس کہ a is equal to under root 3b plus c divided by b minus c اب آپ کیا کریں کہ ہمیں کس کا answer چاہیے c کو find out کرنا تو پہلے ہم کیا کریں گے بہت سیٹ پر scale لے لیں کہ تاکہ یہاں سے scale root ختم ہو جائے تو یہاں پہ ہم scale root لے لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا scale both side پہ لے لیا تو a scale under root 3b plus c divided by b minus c کا whole scale تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا a square is equal to یہ scale under root سے cut گیا 3b plus c divided by b minus c ہمیں b minus c denominator میں نہیں چاہیے تو اس جیسے ہم کیا کریں گے both side پہ b minus c سے multiply کر دیتے ہیں اچھا اس میں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ شروع میں بے شک values ڈال دیں جیسے previous دو میں نے questions کیا جیسے میں نے شروع میں values ڈال دیں تو آپ بے شک یہاں پہ شروع میں ڈال دیں تو یہ easily آپ سے solve ہو جائے گا sorry اب both side پہ b minus c کو ہم multiply کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا a square into b minus c is equal to 3b plus c divided by b minus c multiply by b minus c اب b minus c اور b minus c آپ اس میں کیا ہو جائیں گے cancel out ہو جائیں گے یہ دونوں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا a square b minus a square c is equal to 3b plus c اب ہم کیا کرتے ہیں c والی terms کو لیدہ کر لیتے ہیں اور باقی جو terms ان کو لیدہ کر لیتے ہیں تو یہ 3b ہے پلس 3b ہے تو بوت سائیڈ سے جب ہم اسے subtract کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا minus 3b یہ minus a square c ہے تو ہمیں کی یہاں پہ نہیں چاہیے ہم بوت سائیڈ پہ plus a square c کریں گے یہاں سے ختم ہو جائے گا یہاں پہ آ جائے گا اگر ان شارٹ کے ان پلس تھا تو یہاں پہ آ کے minus ہوگے یہ minus تھا یہاں پہ آ کے plus ہوگے ٹھیک ہے جی اب یہاں سے کیا common آ رہا ہے ہمارے پاس b common آ رہا ہے تو اندر کیا آ جائے گا ہمارے پاس a square minus 3 is equal to یہاں سے کیا common آ رہا ہے c تو one plus a square اور c common آ گیا بوت سائیڈ پہ divide کر دیں one plus a square سے کیونکہ ہمیں c کا answer چاہیے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں پہ اس میں cancel out ہوگے تو c is equal to b into a square minus 3 divided by one plus a square اب یہاں پہ substitute کر دیتے ہیں substitute the value of a and b in اس کو one رول دیں in equation one پہ گے ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی کہ c is equal to اب کیا تھا ہم نے کیا لکھا تھا کہ a کیا ہے ہمارے پاس a ہے جو ہمارے پاس 4 اور b ہمارے پاس 9 تو a جہاں جہاں پہ اس کی جگہ لکھتے ہیں آپ 4 اور b جہاں جہاں پہ اس کی جگہ لکھتے ہیں 9 تو 9 into ہمارے پاس کیا ہے جی کہ 9 into 4 کا square minus 3 divided by 1 plus 4 کا square تو c is equal to کیا ہوجائے گا 9 into 4 کا square کیا ہوجائے گا 16 minus 3 divided by 1 plus 16 ٹھیک ہے جی یہ آگیا ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا اس پر نیکس سٹپ نیکس سٹیپ پہ ہم کر لیتے ہیں تو اس پہ ہم ڈال لیتے ہیں جی substitute کر لیتے ہیں سوری substitute پہلے کر چکے ہیں simplify کر لیتے ہیں اس کو تو یہ ہمارے پاس آجائے گا کہ c is equal to 9 into 16 میں سے 3 کو minus کریں تو کیا آجائے گا 13 divided by 16 plus 1 17 تو c is equal to multiply کر لیتے ہیں 13 کو ہم 9 سے تو یہ ہمارے پاس آجائے گا multiply کر لیتے ہیں 9 into 13 سوری 9 into 13 117 تو یہ ہمارے پاس آجائے گا 117 تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں 117 divided by 17 ٹھیک ہے جی اب ہمیں کیا چاہئے کیونکہ اب یہاں پہ 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 پر پر فیکشن نہیں ہے کیونکہ پہ 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 پہیشن مہیں شاہد نیومیریٹر ڈینامیریٹر سے چھوٹا ہوتا ہے یہاں پہ سوریٹ پہ ہمیں سوری دیوائیڈ کر لیتے ہیں 1 17 divided by 17 تو 17 میرے خیال سے 17 5 سے یہ چھوٹا ہی ہو جائے گا 17 5 سے 85 ہوتے ہیں تو 17 6 ہم کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 1 0 2 مائنس کر لیتے ہیں 2 کے 5 اور یہاں پیچھے کیا ہو جائے گا 1 تو اس کو ہم لکھ لیتے ہیں c is equal to ہمارے پاس آ جائے گا 15 ٹھیک ہے جی ایسے لکھتے ہیں تو میں نے ایسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے 6 whole 15 by 7 تو یہ آگیا جی مائے پاس اس کا آنسر c کی value find out کرنی تھی اور وہ ہم نے find out کر لی اور یہ مائے پاس اس کا آنسر ہوں گے ٹھیک ہے جی تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو کروایا exercise 6c question number 4 question number 5 تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے پتہ چل سکے اور اپنے فرنڈز کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ان کو بھی بھولے گا سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ